لیکن ذرا بات کرتے ہیں بارت اور پاکستان کی شروعات خبروں کی یہاں سے کرتے ہیں کیونکہ بارت اور پاکستان کے بیچ رشتے کبھی بہتر اور کبھی تلخیوں کے شکار ہو رہے ہیں اور اس بھی خبر یہ ہے کہ اب سمندر کے اندر بھی حالات بہتر نہیں ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ ماہیگروں کی کشتی پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بارتی مارا گیا ہے اور اب یہ معاملہ ڈپلومیٹک سطح پر اٹھا ہے بارت کی طرف سے جو ماہیگیر سمندر کی اندر جاتے ہیں ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک بارتی شہری کی موت ہوئی ہے چھے ماہیگیروں کی گرفتاری ہوئی ہے یہ غیر سرکاری ذراعہ سے اس پر جو ہے بات سامنے آ رہی ہے تاہم سرکاری طور پر ابھی اس پر کوئی بات نہیں کہی گئے لیکن غیر سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ چھے ماہیگیروں کو پاکستانی میریٹائن فوڈ جو ہے نیوی جو ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستانی ذراعہ بلاک کے مطابق یہ گولی اس وقت چلانی پڑی جب سمندری حدود کے اندر یہ کشتیاں آ رہی تھی اور انٹرنیشنل میریٹائن بورڈر جو ہے اس کو کروس کرنے کی کوشش کی اربین سی کے اندر اور گجرات کا یہ واقعہ ہے جہاں پر پھر کاروائی ہوئی ہے اور کاروائی کے اندر جو گولی چلی ہے اس میں ایک ماہیگیر کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اب ذرا اس کے پس منظر میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بارت اور پاکستان کے بھی گزش تک کئی ہفتوں سے اتار چڑھاو جو ہے وہ حالات کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور میریٹائن ڈومین کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طریقے کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں تاہم بہت کم گولی چلنے کی واردات آ رہی تھی لیکن اب جو گولی چلی ہے اس کے بعد کشیدگی جو ہے وہ دونوں دیشوں کے بیش صاف نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے اپنے موقع میں سختی لائی ہے گزشتہ دنوں جب انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے مشیروں کا جو اجلاس نئی دلی کے اندر منقض ہونے جا رہا ہے افغانستان کو لے کر اس اجلاس کے اندر وہ شرکت نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ بھی ہوگا یاد ہوگا کہ سرینگر شارجہ جو فلائڈ جاتی تھی وہ ائر سپیس استعمال کرتی تھی پاکستان کا اس پر پہلے ہاتھ ہی بعد میں نہ کر دی گئی اور یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں جب درپردہ مذاکرات کی کوششیں بھی چل رہی تھی اس طریقے کی خبریں بھی جوتیوے سامنے آ رہی تاں بڑی خبر یہ کہ پہلی بار سمندری حدود کے اندر گولی چلی اور اس گولی کے نتیجے میں ایک بارتی شہری کے مارے جانے کی اطلاع ہے چھے لوگ گرفتار ہوئے ہیں سرکاری طور پر اگر چلی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے پاکستانی ذراعہ کے مطابق چھے ماہی گیروں کی گرفتاری پہنچ چکی ہے اب بارت سرکار کی طرف سے حساب کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا اور مرکزی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ حساب کر دیا گیا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو پاکستان کی نوٹس میں لائے جائے گا تاکہ مستقبل کے اندر اس طریقے کے معاملات نہ ہوئے تو فائرنگ کے اس وقت میں جو ہندوستانی ناو پر فائرنگ کی گئی ہے گجرات میں ایک ماہی گیر کی جان چلی گئی ہے مزید کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اب قدود کی خلاف فرضی کی خبر ہے لیکن ساتھی یہ بھی بھارت کے طرف سے احتجاج درج کرانے کی بات یہ کہہ کر ہو رہی ہے کہ فائرنگ کر کے پاکستان نے جو قوائد و زوابط تھے جو اصول تھے وہ توڑے ہیں خلاف فرضی ہوئی ہے جس کے بعد اب وہ بھی اپنی کاروائی کرے گا اور مزید اس میں کوئی چارج ہوگی